بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے اندر لیٹس ڈوب آنناؤنس کر دی گئی ہے مرد بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور خواتین بھی دونوں کے لیے سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں آپ کی تعلیم پرائمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اپلائی کا پورا پروسس شیئر کروں گی اور جو بھی امپورٹر پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر وان بے وان ڈسکس کروں گی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے یہ کچھ امپورٹر پوائنٹس ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹپل ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں جینڈر اس کے اندر میل اینڈ فیمیل بہت اور الیجبل دونوں کے لیے سیٹس ہیں ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے ایڈوگیشن اس کے اندر پرائیمری میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ کی ڈگریز آناؤنس کی گئی ہیں چار ڈگری آناؤنس کی گئی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈگری بھی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ 18 سال سے لے کے 30 سال تک آپ الیجبل ہیں اپلائی کا پروسس آن لائن ہے آپ اس جوپ کیلئے آن لائن اپلائی کریں گے ڈو میسل اس کے اندر بلوچستان اونلی ہے صرف بلوچستان کی لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں وکینسیز یہ پرمننٹ بھی ہیں اور کچھ کانٹریکٹ بیس بھی ہیں لاسٹ ڈیٹ اس کی 20 اکتوبر 2024 ہے اس کے بعد یہ ان کی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی کچھ اور بیسک سی عام سے انفرمیشنز ہیں اگر آپ پڑھنا چاہے تو ریڈ کر سکتے ہیں فردر اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اب نیچے چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی طرف تو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر آپ کی کافی ساری سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں جونئر کلرک کی سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں یار میں گریٹ کے آپ آفیسر ہوں گے اس کے اندر آپ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو نالج ہے آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کانسٹیبل کی سیٹ ہے ساتھویں گریٹ کے آپ آفیسر ہوں گے ٹوٹل اس کے اندر آٹھ سیٹیں ہیں مرد بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور خواتین بھی دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر اب میں آپ کی ہائٹ وغیرہ یہ چیزیں بتا دیتی ہوں جو مرد حضرات ہیں وہ اٹھارہ سال سے لے کے اٹھائی سال تک الیجبل ہیں اور جو خواتین ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال تک اب مرد حضرات جو کونسٹیبل کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں میٹرک آپ نے پاس کیا ہو قد آپ کا پانچ فٹ پانچ انچ ہو چھاتی آپ کی بنتیس انچ ہو سٹریچ کر کے چونتیس ہو آپ نے جو دوڑ ہے وہ سات منٹ کے اندر ون پوائنٹ سکس کلومیٹر دوڑ آپ نے پوری کرنی ہے آپ نے یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے آپ سے جو سوالات ہیں امیدوار کو انگریزی جرنر نالج کے امتحان جو ہے وہ آپ پاس کریں گے تو ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو خواتین ہیں ان کی ہائٹ پانچ فٹ ہونی چاہیے دوڑ ان کی جو ہے وہ سات منٹ کے اندر ایک کلومیٹر ہے فاصلہ آپ نے تیہ کرنا ہے آپ نے انگریزی جرنر نالج کے امتحان پاس کرنے کے بعد ہی آپ کونسٹیبل لگ سکتے ہیں اس کے بعد چوکیدار کی سیٹ ہے ایک گریڈ ہوگا اس کا ہلکا پھلکا پڑنا آتا ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچیسہ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک آپ کی عمر ہونے چاہیے خاک گروپ ایک سیٹ ہے اس کے اندر ایک گریڈ ہوگا سیٹیں اس کے اندر تین ہیں اٹھارہ سے اٹھائی سال تک آپ ایلیجیبل ہیں ہلکا پھلکا پڑنا آتا ہو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں چوکی دار کی سیٹ ہے نائب کاسد کی ہے خاک گروپ کی ہے اور پارٹ ٹائم سویپر کی سیٹس ہیں ان کے اندر آپ سب کی ایج ایک ہی ہے 18 سال سے 18 سال تک تھوڑا بہت آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے آپ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ کی اپلائی کا پوشن ہے یہ بھی آپ ریٹ کر لیں تو چیزوں کے متعلق آپ کو علم اچھے سے ہو جائے گا اب آپ نے اپلائی اس کے اندر کس طرح کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوگل پر جا کر ہم سرچ کریں گے ایکسپرٹ جو آپ 24 تو آپ کے سامنے یہ جو ویب سائیڈ آئے گی یہی ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پہلے نمبر پر تیسرے نمبر پر آپ کے پاس جو سیٹ آئے گی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ لیٹس جو آپ اپلائی آن لائن اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے فردر اس کے اوپر جو بھی سیٹس آناؤنس کی جاتی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر اگر آپ وزیراعلا پنجاب حکومت پاکستان کے جانب سے آپ لون کے بغیر آپ فری کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سوت کے بغیر تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں چار قسم کے لون ہیں جو سوت کے بغیر ہیں ایک لاکھ سے لے کے پچتر ہزار پچتر لاکھ تک آپ پیسے حاصل کر سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وزید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی چھت اپنا گھر سکیم کو متعلق جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر اپلوٹڈ ہوتی ہیں آپ وزید کر سکتے ہیں چیف منسٹر انٹرنٹری پروگرام کے اندر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کا کیا پروسس ہے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وزید کر سکتے ہیں آج ہمارا تعلق انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے ہے تو اس کے مطلق آپ سے بات کرتی ہوں اپلائی آن لائن پر آپ نے آنا ہے یہ جو نیچے والے پوائنٹس ہیں ان کو پڑھنے سے آپ کے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ انہی کو پڑھنے سے کلیر ہو جاتی ہیں اب اپلائی آن لائن پر آتے ہیں ہاو ٹو اپلائی اگر آپ کی تعلیم اور تشکراتی ہیں جربائی ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کلک ہی ارپر ہم کلک کرنے کے بعد aceb.gov.pk کی افیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد ہم نیچے چلیں گے تو یہ آپ کا ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر اپلائی آن لائن کی اوپر ہم کلک کریں یہ دیکھیں جی اوپن ہو گیا ہے آپ کے سامنے بلوچستان کی سیٹس ہیں پہلے آپ نے لاغن نہیں کرنا اگر آپ پہلی دفعہ اس کے اندر اپلائی کرنے لگے ہیں تو یہاں پر آکے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے ریجسٹر کے اوپر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے پھر آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ کے بعد کنفرم پاسورڈ لکھنا ہے اور پھر اس کو ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک اور فارم آئے گا جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے وہ آپ اس کے اندر پٹ کرتے جائے گا آن لائن والا پروسس ہے خیال رکھئے گا کوئی بھی چیز آپ نے اس کے اندر غلط پٹ نہیں کرنی ایک دفعہ آن لائن اپلائی ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ ایڈ نہیں کی جا سکتی یہاں پر آپ نے ای میل ایڈریس اور جو اپنا پاسورڈ ہے ای میل ایڈریس آپ نے ٹھیک لکھنا ہے اور موبائل نمبر بھی تاکہ جب آپ کو ای میل آئے تو آپ کو پتا چل سکے آپ ای میل آن والا دیجئے گا اور نمبر بھی آپ نے آن دینا ہے تاکہ آپ کو ٹیکس یا کال کی جا سکے انٹرویو کے لیے تو آپ کو پتا لگ جائے میرا نام دیجئے ہے میرے چینل پر میں ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی جوب آناؤنس کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والے لوگ بھی سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو پور واشنگ